ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز بڑھا ہے ملتری مولچن شرما نے صبح چار بجے بلہ بگڑا بیٹھ کر چوک پہنچے پترکاروں کے بارے میں بولتے ہوئے کہا کہ کورونا مہماری کے دوران پترکار اور کرمی یوگیوں نے اہم بھونی کا نبھائی ہے مولچن شرما نے کہا پترکار اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کو دیش دنیای خبروں سے روبرو کرا رہے ہیں ساتھ اس موقع پر ہونے کرمی یوگیوں کو گمچھا اور راشن کٹ بھیٹھ کرن کا حوصلہ بڑھا ہے ملتری مولچن شرما نے برام باندھر مشاہلہ ملکے پروازی مزدونے سے بات چیت کی انہیں آشواشن گیا کہ سبھی کونچے گریج جرے تک صحیح سلامت پہنچایا جائے گا صرف ایک اور کورونا پوزیٹیو کیس سامنے آیا ہے سواست بیبھا کے انسار سی بلوک نے ماشی چھپن برشی ہے ویکتی پوزیٹیو ملا ہے اس ویکتی کی ریپورٹ پوزیٹیو آنے کے بعد پرشاہشن دوارہ سی بلوک کو کنٹینمنٹ زون خوشت کر دیا گیا ہے کنٹینمنٹ زون کو لے کرانے کاروائی فیوڈ کر دی گئے سیوڈ سرجن سوریندر نین نے شخص کے پوزیٹیو ہونے کے پوشتی کرتے ہو بتایا کہ اس پریبار کے سبھی سادسیوں کی چارچ کی گئی ہے انہیں ناغرک اسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے آلیپت کے سیوڈ سرجن ڈاکٹر سنتلال برما نے کورونا وائرس پر اپ ڈیٹ دیتے ہو بتایا کہ اس میں فیلحال تین پوزیٹیو کیس باقی ہیں اور باقی سبھی ٹھیک ہو کر جا چکے ہیں ساتھی بتایا کہ ٹوٹل چھتیس پوزیٹیو کیس تھے پریبت میں جس سے تین کی موت ہوئی ججرزلے میں کورونا وائرس کو ہرا کر گھر لوٹنے والے لوگوں کی سنکھے لگاتار بڑھ رہی ہے ججرزلے میں رویزوار کو کورونا سنکمیت دس لوگوں کی ریپورٹ نیگٹیو آئی جو پی جیسے سوست کر گھر لوٹ گئے شنیواز شام بھی اکیس وقتی کورونا کو ہرا کر واپس میں گھر لوٹے تھے ججرزلے میں کورونا وائرس کے سپرمیل 51 لوگ سامنے آئے تھے جس کے بعد انہیں پی جی آئے روحتک خانپور میڈیکل کالیج اور وارسہ ایم سپار ٹو میں ایڈویٹ کروایا گیا تھا جس میں سے تین پر لوگ اور ٹھیک ہو کر واپس میں گھر لوٹ گئے ججرزلے کا کورونا سنکرمیت لوگوں کا ریکاوری ریٹ غریب ساٹھ فیصدی ہو گیا ہے تاہی نہیں رازتانی دلی کے آکڑوں میں درج کے گئے بہدر گڑکے رہنے والے تین انہیں وقتی بھی ٹھیک ہو کر واپس میں گھر جا چکے ہیں کورونا کا نیا پوزیٹیو معاملہ سامنے آنے کے بعد صرف ساکے پوش ایڈیا سی بلیک بلوک کو کنٹینمنٹ زون خوشت کیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی سواستہ بھا کے ٹیم نے گھر گھر جا کر لوگوں کے سواستہ جانچ کی سی بلوک میں رہنے والے ایک ویہاپاری کی گورونا ٹیسٹ پوزیٹیو آئی تھی ویہاپاری اپنی پتنی کے ساتھ ڈلی سے لوٹا تھا رہات کے بات یہ ہے کہ ویہاپاری کے پتنی کے ریپورٹ نیگٹیو ہے احتیاط کے لئے سی بلوک کو کنٹینمنٹ زون اور بی بلوک کو بفر زون گھوشت کر پورے علاقے کو سیل کیا گیا ہے پورونا مہاماری کی چلتے فرید آباد شہر میں چھٹی موت اور ایک سو سیتالیس انکرمت ہونے کے بعد لوگوں کو الگ الگ طرح سے جاگروک کیا جا رہا ہے فرید آباد میں سڑک و یمراز کا کردار نباتے ہوئے ایک شخص نے لوگوں کو ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پارلن کرنے کے لئے ویویت کیا یمراز کی بھومیتہ نبھارے راجش بھونکیا نے بتایا ہے کہ انہوں جانے لوگوں کو جاگروک کرنے کے لئے یمراز کی بیشکشہ پہل کر لوگوں کو سنجھا ہے کہ اگر نیموں کے علیکی کریں گے تو یمراز اٹھا کر لے جائیں گے دیکھتے جہاں سبزی منڈیوں سے کرونا سنکرمنٹ کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں دوسری طرف بلب گھڑکی سبزی منڈی میں سوشل ڈسٹنسنگ کی جم کر دھجیاں وڑائی جا رہے ہیں سبزی منڈی میں سورکشا کے بھی کوئی انتظام نہیں ہیں اریانا نیوز کی ٹیم نے بل لب گھڑکی سبزی منڈی کا ریالٹی چیک کیا جس میں لوگ ایک یوسے سے سٹے ہوئے دکھائی دیئے اور آرٹی بھی سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے نظر نہیں آئے بہت سے لوگوں نے تو چہرے پر ماسک بھی نہیں لگایا تھا ڈسٹنسنگ 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 افتار کیا گیا پولیس کو دی شقایت میں محیلہ نے کہا کہ اس کا پتی سمدھی پنجاب کے تلونڈی صاحبوں سے لوٹا تھا اس نے اپنے پتی کو سیویل اسپتال میں جاکھا کرونا کی جانچ کرانے کے لیے کہا وہ جانچ نہیں کروا رہا تھا پولیس نے رو پی پتی کو عدالت میں پیش کیا جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا لاؤڈاؤن کے دوران پروازی مضبوروں کو کوئی پریشانی کا سامنا کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں پریشانشن کی ذرا صدا پر واہر مجبور مضبوروں کی پریشانیوں میں آگ میں گھی کا کام کر رہی ہے فرید آباد سے سامنے میں آیا ہے تازہ معاملہ جہاں سے اکڑوں مضبوروں کو گھر پہنچانے کے نام پر پریشانی پروسی گئی پیدل اپنے گھر کی طرف پلائن کر رہا ہے مضبور جب فرید آباد پہنچے تو پولیس نے انہیں روکا انہیں بس کے ذریعے گھر چھوڑنے کی بات کی گئی لیکن مضبوروں کو بس میں بٹھا کر تین چار کلومیٹر تک گھمایا گیا اور انہیں سبز منڈی کے پاس چھوڑ دیا پرشانشن نے اس پرشانشن کی اس روئیے کے بعد پروسی مضبور گستے میں ہیں کورونا کے خلاف جاری لوگ ڈاؤن میں سب سے زیادہ پروسی مضبور پریشان ہیں سرکار کے لاکداموں کے باوجود ان کی ستیو ایسی ہی ہے کئی لوگ پیدل اپنے گھر پلائن کر رہے ہیں فرید آباد سے بھی کئی مضبوروں نے اپنے گھروں کی اور پلائن شروع کر دیا ہے ان مضبوروں نے نیچ دو سے پیدل ہی اپنے گھر کی اور رکھ کیا ہے ہریانا نیوز کے ٹیم نے گاؤنڈ زیرو پر پوری رات فرید آباد کے بدر پوری بارڈر سے لے کر پلول بارڈر تک کا جائزہ لیا اندھیرے میں پلائن کر رہے مضبوروں کو سمبندت نکائت تک پہنچانے کی پہل کی اپنی ضرورت یہ چیزوں کے ساتھ پلائن کر رہے پروسی مضبوروں کی دیش کے نیتاؤں سے بہت زیادہ شقائطیں ہیں نیرلیہ کے شاہ پر گاؤں میں بیہار کے سمسکی پر جا رہے ہیں انتالیس تواسی مضبوروں کے ساتھ ایک ٹرک ڈرائیور نے دھوکھا کیا ٹرک ڈرائیور انہیں آوائے طریقے سے بیہار لے جانے کی بات کہی راستے میں اس نے کرایا دو ہزار پرتیوکتی سے بڑھا کر تین ہزار روپے پرتیوکتی کر دیا جس سے مضبوروں نے انکار کیا تو ٹرک ڈرائیور نے انہیں بیچ راستے میں ہی چھوڑ دیا ماملے میں گاؤں سرپنچ نے موقع پر پہنچ کر مضبوروں کے لیے رہنے کے لیے شنٹلر ہوم بھیجوایا اور بعد میں ان کے گاؤں بھیجوانے کا شواشن بھی دیا لوگڈاؤن کے بیچ پرواسی مضبوروں کا پالائن جاری ہے اسٹڑی میں اندری میں پنجاب اور لدھیانہ سے پیدل آئے مضبوروں کو روڈویز کی بسوں کے ذریعے کرنال بھیجا گیا جب اندری کے عزیم سمیت صحاق کو مضبوروں کے اندری پہنچنے کے خبر ملی تو انہوں نے مضبوروں کے سمسیاؤں حکم کرنے کے لیے بھی شیش پہل کی سیکڑوں کلومیٹر کی دوری پیدل ہی ناپ چکے مضبوروں کے لیے کام کر رہے تھے لوگڈاؤن کے بعد مضبوری کا کام بند ہو گیا جس سے وہ وہاں سے پالائن کرنے کے لیے مجبور ہو گیا لوگڈاؤن کے دوران بند پڑی فیکٹریاں لگاتار پرواسی مضبوروں کے مشکلیں بڑھا رہی ہیں نا چاہتے ہوئے بھی مضبور پیدل اپنے گھر جانے کے لیے مجبور ہیں وہ تک کہ کٹولی گاؤں میں کئی ایسی فیکٹریاں بند ہیں جس کے سہارے ہزاروں پریوار اپنا گزارہ کر رہے تھے ان فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں مضبوروں کا کہنا ہے کہ سرکار ہمیں بے شک ڈنڈے مارے یا پیدل جانے سے روکے اب ہم گھر جا کر ہی رہیں گے مضبوروں کا کہنا ہے کچھ سمیں تک تو وہ دکانوں سے ادھار راشن لے کر اپنا کام چلاتے رہے گھر سے بھی پیسے مانگ کر اپنا گزارہ کر رہے تھے لیکن لگاتا لوگڈون بڑھنے سے ان کے پاس اور پیسے نہیں ہیں ایسے وہ گھر جانے کے لیے مجبور ہیں مضبوروں نے سرکار سے اپیل کرتے ہوئے انہیں گھر پیجنے کی مانگ کی ہے اگر یا منارہ ایک خوردگاؤں کے سرکاری اسکول میں ٹھہرے پروازی مضبوروں نے غصے میں آ کر نیشنل ہائیوے پنجام لگا دیا کہ پروازی مضبور پنجاب اور چندگر کی طرف سے آ رہے تھے جنہیں پانی پت میں ہی روکا گیا تھا یہ پروازی مضبور اپنے گھر جانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا غصہ پرشاشن پر خورد پڑا ہائیوے پر جام لگنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے ان مضبوروں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن جو مضبور نہیں مانے تو پولیس نے انہیں خدگڑنا شروع کر دیا یمنا نگر کے اس پی کا اس معاملے میں کہنا ہے کہ اس سکیاں بنتی ہی رہتی ہیں پروازی مضبور پریشان ہیں انہیں اپنے گھر جانا ہے ڈلی اور ہریانہ کے اور سے پرائیوٹ بہانوں میں بیٹھ کر گھر کے اور نکلے مضبوروں کو دیکھ کر یو پی پولیس نے بہانوں کو ہڈل کے پاس ہریانہ بارڈر پر ہی ٹکوا دیا جس سے چلتے ہریانہ کے اور لمبا جام لگ گیا اس کا اثر یو پی کی اور سے آنے والے وہانوں پر بھی پڑا آیا تھا یاد کہ اس کے لئے بگڑ دی بگڑی تب جا کر یو پی پرشاشن نے وہانوں کو سوارگیوں کو اتار کر وہانوں کو انٹری کرنے دیا پردیش میں کورونا سنکمون کو رکنے کے لیے پرشاشن لکڈاؤں کو سکتی سے لاغو کرنے میں جھٹا ہے اسی کڑی میں نار نول ریوارڈی سیما پر بجار ناکے پر بھی دیر رات پولیس مستعد نظر آئی پولیس پرشاشن کی اور سے صرف انہی لوگوں کو جانے خیرمتی دی گئی ان کے موفمنٹ پاس بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی سلکوں پر بے وجہ نکل رہے لوگوں کے خلاف بھی پولیس سخت دیکھئے بتا دے کی پردیش میں سامنے آ رہے کورونا سنکمون دیکھتر مریضوں کا کنیکشن ڈلی سے ہونے کے بعد اہم قدم اٹھائے گئے ہیں ایک طرف سرکار اس مہماری میں لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھوکہ نہ رہ سکے کوئی بھوکہ نہ سوے جس کو چلتے ایپیل کارڈ دھارکوں کو بھی راشن دینے کے گھوشنہ کی گئی حالانکہ جب نارنول میں ایپیل کارڈ ڈھارکوں نے ڈیپو ہولڈر سے راشن مانگا تو ڈیپو ہولڈر نے ان کے راشن کارڈ کو ڈیپو میں بند کر تالہ لگا دیا اور گھر جانے لگے گھر جانے لگا تو لوگوں نے اس کا بیروت کیا کرونا ویشک مہماری کے چلتے لوگ ڈاؤن نے دیش کے کئی کونوں میں پہنچتے نہیں ہے والی یمنا نگر کے خربوجے کی مٹھا سلے میں یا کسانوں کی کھیت میں سڑھنے تک ہی سیمیت رہ گئی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ کبھی اس خربوجے کی قیمت بازار میں تیس سے پینتیس روپے کلو ہوتی تھی آج ان کسانوں کے انصار دس سے پندر روپے کلو میں خربوجہ بکرا ہے اس کے لاغت بھی پوری نہیں ہو رہی کسانوں کو سرکار سے امید تو ہے لیکن کہنا ہے کہ بڑے بڑے پیکچی گھوشن آئے تو سرکار کر رہی ہے اس کا فائدہ تب ہوگا جب انہیں گراؤنڈ ڈیول پر کوئی مدد ملے گی حالانکہ ان کسانوں کا کہنا تھا کہ بھاگوانی بھاگ آن لائن خربوجے بکوانے میں ان کی مدد کر رہا ہے گوھانا کے خانپور گاؤں میں دو دن پہلے ہوئی راہل نام کی یوک کی حتی ہے کے معاملے میں گوھانا صدر تھانا پولیس نے آروپی کو غرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کیا آروپی اینل خانپور گاؤں کا ہی رہنے والا ہے اور میرے تک کا دوست ہے پولیس پوستاج کے دوران خلاصہ ہوا کہ راہل نے اینل کے پانچ سو روپے کا کسی موبائل کو لے کر لیندن تھا اسی رنجش کے چلتے ہیں اینل راہل کو دو دن پہلے تیزدار ہتھیار سے اس کے حد تیہ کر دی اور موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے آروپی کو غرفتار کر کوٹن پیش کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی